پچھلی ویڈیو میں آپ نے کنسنٹریشن آف امونیا دیکھا کس طرح سے امونیا سے موائسٹر کو الگ کیا جا سکتا ہے اور اس پر کون سا ڈی ہائیڈری ڈی ایجنٹ سوٹیبل ہے اور کون سا نہیں ہے اب اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں پروپرٹیز آف امونیا امونیا جو ہے کافی اسٹیبل ہے کیونکہ نائٹوزن اور ہائیڈوزن کے بیچ جو بانڈ انرجی ہے وہ ہوتا ہے 93 کلو کلوری پر مول اب دیکھیں یہ ہائیر بانڈ انرجی ہے تو اپ ٹو 500 جو ڈیگری سالسیوس ہے یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہ تھی آپ کریں گے تو کمپوننٹ ایلیمنٹ N2NH2 میں یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے امونیا جو ہے کالرلیس گیس ہے لیکن کافی پنزینڈ اسمیلنگ گیس ہے دیکھیں ایک باٹل کے اندر یہ دی لیکویڈ امونیا ہے یا ammonia solution ہے اور جب اس کے lead کے ڈھکن کو آپ کھولو گے تو آپ دیکھو گی کہ اس کے اندر pressure created ہوتا ہے آرام سے کھل جاتا ہے اور وہ ڈھکن جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پریسر سے کھل رہا ہے اور یدی مان لیے کہیں خودانے خاصتہ ہے یا آپ نے اس طرح سے کھولا تو ہو سکتا ہے کہ فینڈ بھی ہو جائے کوئی جو use کر رہا ہے اس لئے ammonia bottle اور acidic acid bottle کو بلے سودھانی سے کھولنا پڑتا ہے اس کے لیکن کو اس کے lead کو ایسے کھولنا پڑتا ہے اور کئی بار تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر دیتے ہیں یدی تھنڈا کر دیئے تو پھر اس سے جو vapor جو بنا ہے وہ اتنے pressure سے نہیں نکلے گا تو colorless ہو گیا اس کا panzined smelling gas ہے کافی irritating ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ammonia inhale کریں گے تو بلکہ tears آ جائیں گے باہر اتنا suffocation بھی فیل ہوگا آپ کو لائپ کے اندر اب یدی ammonia کو ہم یدی water میں dissolve کریں تم دیکھ رہے یہ کسی بھی proportion میں soluble ہے آپ ammonia dissolve کرتے جائے یہ water کے اندر dissolve ہوتے جائے گا اس کا قارن ہے hydrogen bonding تو دیکھیں پہلا جو point ہم نے لکھا یہاں پہ یہ colorless ہے panzined smelling gas ہے اور soluble in water due to hydrogen bonding تو یہاں پہ ہم لکھیں گے soluble in water due to hydrogen bonding اب دیکھیں nitrogen اور hydrogen ان کے بیچ جو ہے یعنی electron negativity difference زیادہ ہے تو ammonia کا nitrogen اور water کا hydrogen ان کے بیچ میں جو ہے hydrogen bond بنے گا اور یہی کارن ہے کہ یہ جو ہے more soluble ہو جاتا ہے water کے اندر اب جب water کے اندر dissolve ہوگا تو NH3 پلس H2O سے NH4OH بھی بنے گا لیکن solubility جو ہے وہ due to hydrogen bond ہی ہوتا ہے زیادہ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے جو bond energy ہے یہ جو bond energy N اور H کے بیچ میں ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ammonia میں nitrogen ہوتا ہے اور یہ تین hydrogen ہے اس طرح سے hybridization یہاں پہ SP3 ہے لیکن 1N اور H کے بیچ کا جو bond energy ہے average اب دیکھیں یہاں پہ average ہی count ہوگا کیونکہ پہلا bond آپ NH3 سے break کروگے second NH2 سے اور third bond آپ break کروگے NH سے تو جب atomicity 2 سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم average value calculate کرتے ہیں اور یہ کہلاتا ہے bond dissociation energy تو یہاں پہ یہ NH کا value جو ہے دیکھیں اس کو آپ break کریں تو 93 kilocalorie per mol اتنا energy جو ہے جورت ہوگی اب یہ energy کافی ہے تو 500 degree celsius تک یہ stable ہے تو یہاں پہ لکھیں NH3 is stable up to 500 degree celsius تک no decomposition beyond this temperature it will decompose to N2 and H2 تو یہاں پہ above 500 degree celsius it decomposes to give کیا کیا ملے گا ہمیں N2 and H2 یہ decompose ہو جائے گا بنا بھی N2 and H2 سے ہے اور یہ decompose بھی اسی میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا NH3 temperature greater than 500 degree celsius and N2 plus 3 H2 اس طرح سے بن جاتا ہے تو thermally یہ stable up to only 500 degree celsius تو یہ چو ہے آپ نے دیکھا bond energy کس طرح سے ہوتا ہے value use اور 500 کے decomboge بھی ہو جاتا ہے اب اس میں دیکھئے آپ ایک تو ہم نے solubility دیکھا اور یہ اس stability دیکھا اب solubility میں کیا ہوگا solubility in water اب کیا ہے ہمارے پاس ammonia ہے یہ water کے ساتھ react کرے گا اور یہاں سے بن جائے گا NH4 OH اسے ہم کہتے ammonia solution when ammonia is dissolved in water you will get aqueous NH4 OH یہ water soluble ہوئی گیا ammonia تو یہ ammonia solution ہے وہ NH4 OH موسیقی